بہر سے سب پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی پہلے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اتجاج کو ملتوی کر دیا ملک کے وسیطر مفاد میں بہت اچھا جیسٹر دیا گیا ہے پی پی ٹی کی جانب سے جس پر آپ لوگوں کی تعریف بنتی داد بنتی ہے لیکن شرط یہی تھی اتجاج ملتوی کرنے کی کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے پتہ چل جائے اور تحفظہ دور ہو جائیں لیکن آج بھی جب ان کے ڈاک صاحب ان سے ملنے گئے ملاقات نہیں ہو سکی کیا کہیں گے دیکھیں بلکل بہت اب تو واقعی ایک بڑا خطرناک قسم کا ایک ہماری تاریخ میں مہوڑا آ گیا ہے جہاں حکومت اپنی زبان پہ بھی نہیں ٹھہتی یقینی طور پہ کرایا گیا ہوگا ہماری لیڈرشپ کو ایک اعتماد میں لے کے بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو ہم ملا دیں گے اور لیڈرشپ میں سے ہمارا تو یہی تھا کہ کوئی بھی جا کے مل لے تاکہ اتمنان ہو جائے اور پھر قوم کو بتا سکیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ جب نہیں کیا گیا اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آسم صاحب گئے باہے اور کافی دیر بیٹھے رہے اور پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا اور وہ ملے بغیر آ گئے تو میرا خیال ہے کہ اب بہت ساری انڈیکیشنز ہیں کہ رانخواستہ کوئی بیچ میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو بتی ہیں وہ بھی بند کی ہوئی ہیں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں اور ہمیں ہر وقت فون پہ یہ سوالات اکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے